بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آدمی دھوڑ تھا وہ تقریباً سو گز دور جا چکا تھا میں نے بھی اس کے پیچھے دھوڑ لگا دی میرا خیال تھا وہ دریا کی طرف جائے گا لیکن وہ پاڑیوں میں ایک تنگ سی راستے پر مڑ گیا ان پاڑیوں میں ایسے کئی راستے تھے جن میں لوگوں کی عام دوریفت رہتی تھی لیکن اس وقت تنگ سا راستہ سنسان پڑا تھا البتہ اس آدمی کے دھوڑتے وہ قتموں کی آواز سنائی دے رہی تھی دو دین پاڑیوں کے گرد چکر لگانے کے بعد بلا کر وہ دریا کی طرف جانے والے راستے پر نکل آیا وہ مجھ سے اب بھی تقریباً سو گز آگے تھا اور دریا کا رسو والا پل بھی زیادہ دور نہیں تھا میں نے اپنی رفتار تیز کر دی جب میں نے پل پر قدم رکھا تو وہ آدمی مجھ سے صرف بیس گز آگے تھا اس وقت سامنے سے بھی ایک آدمی پل پر آ رہا تھا وہ پل کے بلکل وسط میں چل رہا تھا مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ مخالف سم سے آنے والے نے اس باگتے ہوئی شخص کو روکنے کی کوشش کی تھی یا وہ دونوں بحض اتفاق سے ٹکرا گئے تھے لیکن اس ٹکر کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلا مشکول شخص نہ صرف فورا نہیں سمل گیا بلکہ اس نے دوسری آدمی کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا دریا میں گرنے والے اس شخص کی چیغ بہت بیانک تھی وہ شخص اب پھر دوڑتا رہا میں نے اس کے درمیان اب صرف دس گز کا فاصلہ رہ گیا تھا رسوں کے یہ پل جھولے کی طرح جھول رہا تھا اور اس پر دوڑنا مشکل تھا میں جانتا تھا کہ اگر وہ شخص پل پار کر گیا تو اس کا ہاتھ آنا مشکل ہو جائے گا اب یہاں کبھی نہیں میں نے سوچتے ہوئے اپنی رفتار کچھ اور تیز کر دی اور پھر پھپڑوں کی پوری قوة سے یل کرتے ہوئے چھلانگ لگا دی اس وقت ہم پل کے وسط میں تھے میں ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اوپر گیرا اور اسے ساتھ لیتا ہوا پل کے تختوں پر گر گیا میں اس کے اوپر سے کلابازی کھاتا ہوا دو چار فٹ آگے نکل گیا تھا اور وہ پیچھے رہ گیا تھا وہ مجھ سے زیادہ پرتیلہ ثابت ہوا اور اٹھ کر اس نے بیری کھوپڑی پر ٹھوکر مارنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کا یہ حملہ کامیاب نہیں ہونے دیا میں نے لیٹے لیٹے بائیں ہاتھ سے اس کی کیک بھلاک کی اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار جٹکہ بھی دے دیا بلٹ کھڑا تو وہ پشت کے بھل گرا لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی میں بھی فوراں ہی اٹھ گیا ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابلی کھڑے نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے ظاہر ہے مجھے اس سے کوئی نمائشی مقابلہ نہیں کرنا تھا وہ قاتل تھا اور اسے ہر صورت میں گریفٹ میں لینا تھا اس نے تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اتفاق سے میں بچ گیا تھا اور میرا ساتھی موت کی زد میں آ گیا تھا وہ شخص جس طرح اچھل اچھل کر سٹانس بدل رہا تھا اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ایک اچھا مارشل آرٹسٹ تھا وہ حملہ کرنے کی بجائے بڑی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا اور سویپ کرنے کی کوشش کی میں اس کے جھکتے ہی سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے میں بڑی پھرتی سے اچھل گیا اس کی ٹانگیں آگے کو پھیلی ہوئی تھی اور وہ دونوں اتھیلیاں زمین پر ٹکائے لڈٹو کی طرح گوم رہا تھا لیکن مجھے وہ سویپ نہیں کر سکا آخری مرتبہ میں نے اوپر سے اچھلتے ہی اسے کیک لگا دی وہ پیچھے لٹ گیا اس مرتبہ بھی وہ بڑی پھرتی سے اٹھ گیا اور اس بار اس نے یکے بعد دیگرے دو مرتبہ سپن کیک لگانے کی کوشش کی لیکن میں دونوں بار اپنا بچاؤ کرنے میں کامجاب ہو گیا اس نے فورن سٹانس بدل لیا اس کے دونوں پیر سٹریٹ لائن میٹ میں تھے یعنی ایک پیر آگے کو نکلا ہوا تھا اور دوسرا پیچھے میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کونسی ٹکنیک استعمال کرنا چاہتا تھا اس پوزیشن میں عریف کو کیک تو نہیں لگائی جا سکتی البتہ عریف کے وار کا دفاق کیا جا سکتا تھا یا پھر وہ مجھے کچھ چکمہ دینے کے چکر میں تھا لیکن شاید اسے میرے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں تھی ورنہ وہ ایسی ہماکت نہ کرتا میں نے پانچ کا جانسہ دیا اور اس کے آگے نکلی ہوئی ٹانگ پر شوان ریو کراتے سٹائل کی سلانٹ فرنٹ کیک لگا دی یہ کیک اوپر سے دیچے کی طرف ذرا ترچی لگائی جاتی گیا اگر یہ کیک لگانے کا انداز نپا طولہ ہو تو عریف کی اڈی کے دو ٹکڑے ہونے میں دیر نہیں لگتی میں اس کے گھٹنے پر کیک لگانا چاہتا تھا لیکن یہ کیک لگی اس کے گھٹنے سے چند دین چوپر اگر صحیح جگہ پر لگتی تو اس کا گھٹنا ٹوٹ جاتا اور وہ زندگی بھر چلنے کے قابل نہ رہتا لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کیک چند دین چوپر لگی تھی وہ نیچے گیرا مگر فوراں ہی سمل گیا اس نے بڑی پرتی سے اپنے لباس میں چھپا ہوا خنجر نکال لیا ظاہر ہے وہ بھی کوئی نمائشی مقابلہ کرنے نہیں آیا تھا جو دیر تک داؤ پیچ ازماتا رہتا اسے مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی پہلی کوشش ناکام ہو گئی تھی اور میرے بجائے ایک بے گنا موت کے گھاٹ اتر گیا تھا اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو اتفاق سے میں نے ہی اسے گھیرا تھا تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بلو پائپ کے وار سے بچ گئے اس کے ہلک سے گھڑا ہٹ نکلی یہ خنجر بھی زہر میں بجا ہوا ہے اس کی نوک بھی تمہاری جسم کو چھو گئی تو تم زندہ نہیں بچو گے اور میں نے تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا اور یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم میرے پیچھے آ گئے ہو اب سمجھو تمہاری زندگی پوری ہو گئی وہ خنجر کو مقصود انداز میں حرکت دیتا ہوا آگے بڑھا اس کی بات پر شبہ کی گنجائش نہیں تھی وہ مجھے قتل کرنے ہی آیا تھا پہلے بلو پائپ سے حملہ کیا گیا تھا وہ سوئی بھی زہر میں بجی ہوئی تھی اور اس خنجر کے زہر میں بجی ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں تھا دو تین جانسے دینے کے بعد اس نے وار کر دیا میں اس کی خنجر باری کلائی پکڑی اور پوری کوئی سے مروڑنے لگا اس نے ایک اور عرکت کی میری ٹانگ میں ٹانگ پنسا کر زور دار جڑکا دیا اڑنگا لگنے سے میں پشت کے بل گھیرا اس کی کلائی بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اس نے فوراں ہی مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میرے سینے پر خنجر سے بوار کرنے کی کوشش کی میں نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑ دی وہ خاصا اٹھا کٹا اور مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا لیکن کٹھن ترین حالات اور سخت ٹریننگ نے میری باہوں میں بھی قوت بھر دی تھی بیش سکتہ بنا دفاع کرنے کی برپور کوشش کر رہا تھا وہ میشے زیادہ طاقتور تھا اس کا خنجر والا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا خنجر میری چیرے سے صرف ایک انچ کے فاطرے پر رہ گیا تھا اس کی نوک کا بہت معمولی سا چرکہ بھی میری زنگی کا خاتمہ کر سکتا تھا چیر اور خنجر کی نوک کے بیچ فاصلہ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا میرے بچنے کی صرف ایک ہی صورت تھی میں نے گھٹنا اس کی ٹانگوں میں رکھ کر زوردار جھٹکا دیا نتیجہ خاتر خواہ دکھلا میرے سینے پر اس کا بوجھ کسی قدر ہلکا ہوا اب میں نے پیر اس کی ٹانگوں کے بیچ میں پھنسا دیا اور اسے بتدریج اوپر اٹھاتا چلا گیا خنجر میری چیرے سے دور اٹھتا گیا اور پھر میں نے اپنی ٹانگ کو زوردار جھٹکا دیا وہ میرے اوپر سے ہوتا ہوا پشت کے بال گیرا بیلتیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھنڈی ہوا کے باوجود میرا جسم پسینے میں شرابور تھا لگڑی کے تک تو وہ رسوں سے بنے ہوئی اس پل پر بھی زلزلہ سا آیا ہوا تھا اب کسی ایک جگہ قدم جمع کر کھڑے رہنا مشکل تھا میرا دشمن بھی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا وہ خنجر لے رہا تھا وہ بڑے خطرناک اندال میں آگے بڑھا اور حملہ کر دیا بے بڑی پھرتی سے جھکائی دے کر ایک طرف ہٹا خنجر کی نوک میرے بائیں بازو پر آسٹین کو چیرتی ہوئی نکل گئی اگر ٹی شیٹ وغیرہ ہوتی تو میرے بازو کا گوشت کٹ جاتا مگر میں نے موٹے کپڑے کا مقصود ڈریس پہن رکھا تھا جو خاصا ڈیلا ڈالا بھی تھا اور خنجر کی نوک اس لباس ہی کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی میں بھول کے رسوں کے ساتھ کھڑا تھا اس وقت تو میری پیشانی بھی پسینے سے تر ہو گی اور گردن پر بھی کیچوے سے رینگتے ہوئے محسوس ہونے لگے اس شخص کے الگ سے کتے کی طرح گھراتیں خارج ہو رہی تھی اس نے ایک بار پھر حملہ کر دیا اس مرتبہ میں نے ہاتھوں سے اس کا وار بچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ پل کے رسے کو پکڑ کر اپنی جگہ سے اچھلا میری دونوں ٹانگیں بیق وقت مختلف انداز میں حرکت میں آئیں بائیں پیر کی ٹھوکر اس کی خنجر والے بازو کی کونی پاردران نیچے کی طرف لگی جبکہ دائیں کیک سیدھی اس کے موہ پر لگی خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتا ہوا دریا میں جا گیرا موہ پر لگنے والی کیک سے وہ بوری طرح چیخ اٹھا وہ لڑکڑا کر گیرا تھا میرے خیال تھا کہ وہ اٹھ کر دوبارہ حملہ کرے گا اب کچھ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی میں نے اس طرف دیکھا ہماری کیم کی طرف سے تین چار آدمی دوڑتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے وہ پل سے ابھی دور تھے اس آدمی نے بھی پل کی طرف آتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا تھا موٹ کر مخالف سمت میں بھاگ کھڑا ہوا لیکن میں نے اسے چند قسم سے زیادہ جانے کا موقع نہیں لیا میں نے چھلانگ لگا دی اور اسے ساتھ لیتا ہوا نیچے گیرا ہم دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ اب وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں نے اسے بری طرح دپوچ رکھا تھا کہ اس کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کو رگیتے ہوئے پل کی ریلنگ سے ٹکرا گئے پل کی ریلنگ اوپر نیچے موٹے موٹے تین رسوں پر مشتمل تھی ہر دو رسوں کے درمیان ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ تھا سب سے نیچے والے رسی اور پل کے دختوں کے درمیان دو فٹ کا فاصلہ تھا اور اس طرح نسبتا کم موٹائی والے رسوں کا جالسہ بھنا ہوا تھا مجھ کر رہا تھا مگر وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامجاب ہو گیا اس نے میرے سینے پر دو تین ٹھکریں ماری اور ایک طرف چھلانگ لگا دی لیکن میں نے بڑی پھرتی سے اس کا ایک پیر پکڑ دیا وہ موں کے بھل گیرا اس کے موں سے خوفناک چیخ نکل گئی اس نے زور دار جٹکہ دے کر اپنا پیر چھڑا لیا اور اٹھ کر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ دو آدمیوں نے بیق وقت اس پر چھلانگ لگا دی وہ ایک بھر پھر موں کے بھل گیرا اور پھر اسے اٹھنے کا موکا نہیں مل سکا اس پر گونسوں اور ٹھوکنوں کی بارش ہو گئی دو لڑکوں نے آگے بڑھ کر مجھے بھی اٹھا دیا میرے سے کہ ریلنگ سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لینے لگا وہ کمبخت سانڈ کی طرح طاقتور تھا اور بہت اچھا مارشل آرٹسٹ بھی تھا وہ غالباً پہلا آدمی تھا جس سے میں اس طرح پیٹا تھا لیکن مجھے اپنے پھٹنے کا افسوس نہیں تھا افسوس تو اس بات کا تھا کہ ایک اچھا مارشل آرٹسٹ ضائع ہو رہا تھا جن دو آدمی نے اس شخص کو گریفت میں لیا تھا ان میں ایک تو کوچی تھا اور دوسرے کا نام میں نہیں جانتا تھا لیکن وہ تھا ہمارے ہی کیمپ کا مجھے اٹھانے والوں کا تعلق بھی ہمارے کیمپ سے تھا کوچی بغیرہ اسے گسیڑتے ہوئے لیے جا رہے تھے ساتھ چلنے والے دوسرے وقتاً فوقتاً ایک آدھ ہاتھ بھی لگا دیتے تھے ساتھ چلنے والے دوسرے وقتاً فوقتاً ایک آدھ ہاتھ بھی لگا دیتے تھے پل سے اتر کر دریا کے کنارے پر پہنچے تو وہاں کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے ان میں سے کچھ تو ہماری کیمپ سے تھے اور کچھ کا تعلق آس پاس کے کیمپوں سے تھا جو شور کی آواز سن کر آگئے تھے اس سے ہم جلوس کی صورت میں اپنے جمنازیم پہنچ گیا جمنازی میں ایک اور سنسنی خیل صورتحال ہماری منتظر تھی صرف چاندی لوگوں کو اندر آنے دیا گیا جبکہ باقی سب لوگوں کو باہر ہی روک دیا گیا بسٹر ہینگ پائی بھی اس وقت جمنازی میں موجود تھا اور وہ رنگ کے رنگین فرش پر پڑھوئے سباہ پر جھکا ہوا تھا سباہ کو گردن میں جس جگہ وہ زہریلی سوئی چوبی تھی وہاں تقریباً نصف ان چوڑا سخم تھا جس پر ہرے رنگ کا کوئی پیسٹ لگا ہوا تھا بسٹر ہینگ پائی نے اس کی کلائی تھام رکھی تھی انگوٹھا نبز پر تھا بسٹر لیشی جان بھی قریب ہی بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ کر بیرے قریب آ گیا بلے سباہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوالیاں لگاؤں سے اسے دیکھا تو وہ سرگوشیانہ لہجہ میں بولا بلو پائی کی سوئیوں کے لیے عام طور پر سامپو کا زہر استعمال کیا جاتا ہے بسٹر ہینگ پائی سامپو کے زہر کا ماہر ہے سباہ کو زہر زائل کرنے کا انجیکشن دیا جا چکا ہے اور یہ گردن کے ذکھم پر جو پیسٹ دیکھ رہے ہو یہ بھی خون میں سے زہر چوز رہا ہے یہ پیسٹ دو مرتبہ تبدیل کیا جا چکا ہے کچھ دیر میں یہ بھی سیاہ پڑ جائے گا تو اس کی جگہ دوسرا پیسٹر لگا دیا جائے گا وہ چانموں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا شاولین ٹیمپل میں پہلے خار ماسٹر اس قسم کے تیز بیدف ٹوٹ کے جانتا ہے لیکن اب اس سے لوگوں کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے بسٹرینگ پائی کے علاوہ تین آدمی اور ہیں جو یہ فن جانتے ہیں ایک ماسٹر ہو وانگ اور دو ٹیمپل کے رہب یہ پیسٹ کس چیز کا ہے میں نے پوچھا جڑی بوٹیوں کا لیشی جان نے کھا ان پارڈیوں میں بہت سی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں بگر ان کی شناخت ہونی چاہیے سباب بچ جائے گا نا میں نے پوچھا بچ جانے کی امید تو پیدا ہو گئی ہے مگر اسے سے یاب ہونے میں تین چار مہینے ضرور لگیں گے خون سے زہر کا اثر مکمل طور پر زائل ہونے میں اتنا عرصہ تو لگے گا مصر لیشی جان نے جواب دیا بے خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جان کی کامنی اور چیکو میرے قریب آکھڑی ہو گئی تھی جمنازیم کے کچھ لڑکے اس شخص کو گیرے کھڑے تھے جو زمین پر پڑا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا میں مڑ کر جانگی سے باتیں کرنے لگا اور پھر شور کی آواز سن کر چونگ گیا مڑ کر دیکھا تو ایک عجیب منظر نظر آیا کوچی اور دو لڑکے اس شخص کو گریفت میں لینے کی کوشش کر رہے تھے کوچی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا وہ ہاتھ پکڑ رکھا تھا جس کی مٹھی بندی کوچی ہاتھ کو اس کے موہ سے دون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شخص ہاتھ اپنے موہ تک لے جانے میں کامجاب ہو گیا اس کی مٹھی کھولی اور اس نے کوئی چیز موہ میں ڈالی اب کوچی اس کے گلے دبا رہا تھا تاکہ اس چیز کو موہ سے نکال سکے مگر اس شخص نے بڑی سختی سے دانت بیچ لیا تھے اور پھر اس نے ایک دو جھٹکے لیا اور وہ ایک دم بے حصو خرکت ہو گیا سائی نائٹ کا ننہ سا کیپسول پیٹ میں جاتے ہی پھٹ گیا تھا اور اس کی ناک اور موہ سے خون کی داریں بے نکلی تھی رات عدی سے زیادہ بھی چکی تھی بیچ سکمہ سر ہینگ بھائی کے غار میں اس کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا بس سر ہینگ بھائی اپنی مقصود پتھر کی چوکی پر یوگا کے سٹانس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی پانچ منٹ گزر گئے بس سر ہینگ بھائی نے نہ دعا کے کھو دی اور نہ اس کے لبوں کو حرکت ہوئی تھی اسی دوران میں گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں میں سوچتا رہا اس شخص نے سریع اللہ سر زہر کھا کر اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا شاولین ٹیبل کی پولیس چوکی کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی تھی پولیس جم نظیم کے لڑکوں کے بیانات لکھنے کے بعد اس شخص کی لاش اٹھا کر چلی گئی تھی مجھے اس معاملے سے علاقی رکھا گیا تھا ماسٹر کے حکم پر کیمپ کے کسی شاگیر کی زبان پر بھی میرا نام نہیں آیا تھا سوا بچ گیا تھا اسے دو گھنٹے بعد ایک اور انجیکشن دے دیا گیا تھا اور پھر ماسٹر اس کے بارے میں لیشی جان کو کچھ ہدایت دیتا ہوا اپنی اس خلو ورگاہ میں آ گیا چند منٹ پہلے مجھے ماسٹر کا پیغام بلا اس وقت بھی ماسٹر اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا قدموں کی آٹھ پا کر اس نے میری طرف دیکھا بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر آنکھیں بند کر لی دو منٹ اور گزر گئے اور پھر ماسٹر نے آنکھیں کھول دی ایک لمحے کو تو مجھے یوں لگا جیسے وہ نظریں میری آنکھوں کی راستے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی ہوں میرے پورے بدن میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ کی ایک عجیب سا ضرور تھا اس سنسنی میں بھی ایک سہر ایک نشہ جو ماسٹر کی نظروں سے میری آنکھوں کے راستے میرے پورے وجود میں پھیلتا جا رہا تھا میں گوشش کے باوجود اپنی نظریں ماسٹر کے چیرے سے نہیں اٹھا سکا ہٹانا بھی نہیں چاہتا تھا مبادہ اس سنسنی امیز سرور سے محروم ہو جاؤں جس نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا وعدان یہ کھنکتی ہوئی آواز میری سما سے ٹکرائی تو میں ایک جور جوری سی لے کر رہ گیا وہ پھر مجھے یوں لگا جیسے میں ہوش میں آگیا ہوں ماسٹر کہہ رہا تھا وانگوینگ یاہ نے مجھے ٹیلی فون پر تمہارے بارے میں اطلاع دی تھی تو یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ دشمن تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ دشمن کون ہے اور تمہیں کیوں مارنا چاہتے ہیں تم نے بھی آج تک اس سلسلے میں زبان نہیں کھولی کیا تمہیں ہم پر بروسہ نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ماسٹر میں تڑپ اٹھا اگر بروسہ نہ ہوتا تم اس طرف کا رخ کبھی نہ کرتا تو بیرزم نے اب تک زبان کیوں نہیں کھولی ماسٹر نے کہا میں ہر جگہ اپنے دکھ کا افسانہ سنا کر اپنے آپ کو مظلوم ثابت نہیں کرنا چاہتا میں نے مدب لیجے میں جواب دیا یہاں مجھے آپ کی اتنی توجہ اتنی محبت اور رمدردی ملی ہے کہ میں نے اپنے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھی آدھا گھنٹہ پہلے ٹیلی فون پر وانگ وینگ جائے سے میری بات ہوئی ہے اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا لیکن میں تمہاری داستان تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں ماسٹر نے کہا میں چلنا میں خاموش رہا پھر ماسٹر ہینگ پائی کو اپنی داستان سنانے لگا آخر میں میں کہہ رہا تھا میرے خیال تھا کہ گولڈن ٹرائی اینگل سے فرار کے بعد انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے لیکن آج کا واقعہ اس واقعہ نے مجھے یاد دلایا کہ میری جان کے دشمن مجھے بھولے نہیں ہیں گویا دو میں اندازہ ہو گیا کہ بلو پائپ کی زہریلی سوئی سے وہ حملہ سبابر نہیں تم پر کیا گیا تھا ماسٹر نے کہا یس ماسٹر میں نے جواب دیا میں نے حملہ آور کا پیچھا کر کے اسے پل پر پکڑ دیا تھا جہاں اس نے زہر میں بوجھے ہوئی خنجر سے مجھے پھر قتل کرنے کی کوشش کی تھی میں اسے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کس کے امام پر کیا لیکن اس نے زہریلہ کیپسول کھا کر خود کشی کر لی اس خنجر کی نوک اگر تمہیں چوب ہوئی جاتی تو تم اگلا سانس نہ لے پاتے ماسٹر نے کہا تو پتھر کی چوکی کے نیچے سے ایک خنجر نکال لیا مگر یہ خنجر تو دریاں میں گریا تھا میں وہ خنجر دیکھ کر حیرت زیادہ سا رہا گیا نہیں یہ خنجر اس جگہ سے چند گز دور ایک پل کے رسے میں اٹکا ہوا تھا جہاں تمہاری فائٹ ہوئی تھی ماسٹر نے بتایا بنجھن ایک بڑا مارشل آرٹسٹ تھا آج تک کوئی آرٹسٹ اسے چیلنج کرنے کی احمد نہیں کر سکا جس نے اسے چیلنج کیا وہ رنگ سے سٹریچر پر ہی لے جایا گیا تھا آپ جانتے ہیں اسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا اسے سب بھی جانتے ہیں ماسٹر نے گیا سانس لیتے ہوئے جواب دیا اس میں خرابی یہ تھی کہ وہ مطلون مزائی تھا کئی ایک جگہ ٹکا نہیں تھا اس کے دماغ میں بھی گرمی بھری ہوئی تھی وہ تو اپنے ماسٹر کو بھی آنکھیں دھکانے لگا تھا اس کے بعد ہی سے وہ دردر کی ٹھوکنے کھانے لگا تھا کبھی ایک جمنادی میں کبھی دوسرے میں وہ ہماری جمنادی میں بھی اکثر آیا کرتا تھا لیکن رات کو شاید تماشائیوں میں چھپ کر کھڑا تھا اس لیے کسی کی نظروں میں نہیں آسکا اس نے بلو پائپ سے نشانہ تمہیں ہی بنایا تھا بگر زد میں سباہ آ گیا اور گر تم منشن کو تار نہ لیتے تو شاید وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی نہ کرتا لیکن تم چیخ کر اس کی طرف لپکے تو وہ خطرہ محسوس کرتے ہی بھاگ گھڑا گوا اور پھر تم نے جس طرح اسے بے بس کر کے پکڑا وہ قابل تعریف ہے لیکن مجھے یہ افسوس رہے گا کہ وہ اس شس کا نام بتائے بغیر ہی مر گیا جس نے اس کی خدمات حاصل کی تھی چند روز پہلے جانگی نے ایک مشکوک آدمی کو دیکھا تھا میں نے کہا اور پھر مصر کو اس شس کے بارے میں بتانے لگا وہ خود سامنے نہیں آیا مجھے ٹھیک آنے لگانے کے لیے اس نے منشن کی خدمات حاصل کر لی اور مجھے یقین ہے کہ دوبارہ بیس قسم کی کوشش کی جائے گی اب مجھے خیال رکھنا پڑے گا بگر تم مصر چند مکہ خاموش ہوا پھر بولا اب نہ دماغ تھنڈا رکھو میں تمہیں ذاتی دفاع کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا لیکن دماغ کو ہمیشہ تھنڈا رکھو اور اور پھر مصر ہینگ بائی کا لیکچر شروع ہو گیا جو ایک گھنٹے تک جاری رہا اگلی صبح ایک اور سنسری خیز انکشاف ہوا بیلو جان کی حسب معمول ساڑھے پانچ بجے پاڑی پر پہنچ گئے مصر ہینگ بائی بھی حسب معمول پہلے سے وہاں موجود تھا اس کے پاس دو تھیلے رکھے ہوئے تھے دونوں تھیلے کے موں ڈوریوں سے بندے ہوئے تھے اور حرکت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان میں الگ الگ کوئی جانور بند ہے لیکچر ختم ہونے کے بعد مصر ہینگ بائی نے بڑا تھیلہ کھول لیا اس میں بلی کی جسامت کا کوئی جانور تھا جو اس علاقے میں عام پایا جاتا تھا مصر اس جانور کو گھوڑ میں لے کر کچھ دیر تک اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا پھر قریب ہی پڑا وہ وہ خنجر اٹھا لیا جس سے گزشتہ رات منشن نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی مصر نے خنجر کی نوک اس جانور کی جسم پر رکھ کر ہلکا ساتھ چرکہ لگایا وہ جانور تڑپ کر مصر کے ہاتھ سے دکھلا اس کے موں سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی وہ کچھ دیر تک زمین پر تڑپا اور بے ایسو حرکت ہو گیا بیگور سے اس طرف دیکھ رہا تھا جس جگہ چرکہ لگا تھا وہاں سے صرف دو تین کترے ہی خون نکلا تھا جس کا مطلب تھا کہ چرکہ بہت معبولی تھا لیکن خنجر کے زہر نے اسے آنن فانن ختم کر دیا تھا میں نے جنگی کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف اوپر آیا تھا اسے راتی کو پتا چل گیا تھا کہ اس خنجر سے منشن نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور میں بھی یہ صورتحال دیکھ کر ایک لمحے کو کامپ کر رہا گیا تھا گزیستہ رات اگر اس خنجر کی نوک بھی میرے جسم کو چھو جاتی تو میں اس وقت یہاں بیٹھا یہ سب کچھ نہ دیکھ رہا ہوتا یہ بہت چھوٹا سا جانوار ہے بس نے خنجر کی نوک اس جانوار کے بالوں سے صاف کرتے ہوئے کہا اگر اس خنجر کی نوک کسی صحت مند ہٹے کٹے آدمی کے جسم کو بھی چھو جائے تو اسے بھی آخری سانس لینے میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگے کہا اس نے خنجر دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا باتیں کرتے ہوئے بائیں ہاتھ آگے کو بڑھایا اور خنجر کی نوک کلائی کے قریب بازو پر پھیر دی بازو پر تقریبا دو انچ لمبی لکیر بن گئی جسے خون رسنے لگا میرے دل اچھل کر ہلک میں آگیا میں ماسٹر کے چیرے کی طرف دیکھنے لگا میرے خیال تھا کہ ماسٹر ابھی تڑپنا شروع کر دے گا اور ایک منٹ کے اندر اندر ختم ہو جائے گا مگر ماسٹر کے چیرے پر تمانیت اور اونٹوں پر خفیف سی مسکر ہٹتی جان کی بھی بیشت زیادہ سی نظروں سے ماسٹر کے بازو کو دیکھ رہی تھی جہاں لگنے والے چرکے پر خون کے قطرے اوبر رہے تھے ایک منٹ گزر گیا دو منٹ تین منٹ ماسٹر اتمنان سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا بیشت زیادہ سی نظروں سے ماسٹر کی طرف دیکھ رہا تھا اسے کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا جبکہ چاند منٹ پہلے میں زہر میں مجھے ہوئے اس خنجر کی کارگردگی دیکھ چکا تھا ماسٹر اینگ بھائی نے زمین پر پڑا ہوا دوسرا تھیلہ اٹھا لی اور اس کے موہ پر بندی ہوئی دوری کھولنے لگا اور پھر اس تھیلے سے ایک سامپ کو برامد ہوتے دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا زردرنگ کا وہ سامپ تقریباً ڈیڑھ انچ موٹا اور ڈائی فٹ لمبا تھا زردرنگ کی جلد پر کئی کئی چھوٹے چھوٹے سیاہ دبے بہت خوبصورت لگ رہے تھے ماسٹر نے اس سامپ کو گردن سے پکڑ رکھا تھا یہ اس کی اتقا سب سے خطرناک سامپ ہے ماسٹر نے باری باری میری اور جانکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ جس کو ڈس لیتا ہے اسے اگلا سانس لینے کا موقع بھی نہیں مل پاتا لیکن قدرت نے انسان کو بھی اتنی صلائیتیں دی ہیں جس کا کسی کو اندادہ نہیں اس کے اندر ہر قسم کی قوت مدافعت موجود ہے بگر وہ انہیں استعمال کرنا نہیں جانتا قدرت نے انسان کے لیے ایسی جڑی بھوٹیاں بھی پیدا کی ہیں جن میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے بگر انسان ان تمام چیزوں سے غافل ہو گیا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اپنی صدایتوں سے بھی بیروم ہوتا جا رہا ہے ماسٹر بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو آئس آئستہ اوپر اٹھا رہا تھا سامب کی دوشہ کا زبان بار بار لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی ماسٹر نے سامب کا مو اپنے گلے سے ذرا نیچے برہنہ سینے پر رکھ دیا اور اس کی گردن چھوڑ دی گردن چھوڑ دی سامب کا پھن پھیل گیا اس کے مو سے پھنکار نکلی اور اس نے ماسٹر کو سینے پر مو مار دیا میرا خیال تھا کہ سامب کے ڈس نہیں ماسٹر ہینک پائی ڈھیر ہو جائے گا لیکن میری حیرت کا انتہان آ رہی ماسٹر تو اپنی جگہ سے اسمینان سے بیٹھا رہا لبتہ سامب اس طرح لہرانے لگا جیسے نشہ چڑ گیا ہو اور پھر وہ ماسٹر کی گود میں گر گیا اس کا زرد جسم بلکھا رہا تھا اور وہ بے عصو حرکت ہو گیا ماسٹر نے سامب کو اٹھا کر دور پھینک دیا میں نے ماسٹر کے سینے کی طرف دیکھا جہاں سامب نے کاٹا تھا وہاں خون کا ایک ننہ سا کترہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا ابھی میں نے کہا تھا کہ قدرت نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نواتا ہے ماسٹر میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ انسان پر منصر ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے یا انہیں ضائع کر دیتا ہے میں نے اپنے اندر یہ صلاحیت اوجاگر کر لیا کہ دنیا کا کوئی زہر مجھ پر اثر نہیں کر سکتا اس صلاحیت کو اوجاگر کرنے میں چند جڑی بوٹیوں کی استعمال کے علاوہ مارشل آرٹ کو بھی بڑا دخل ہے اور یہ جگہ شاولین ٹیمپل اس سے بھی زیادہ پوری سرار اس فن کو شاولین ٹیمپل نے جو ترقی دی ہے وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے شاولین ٹیمپل کے بودھ بکشو نے اس فن کو ترقی دینے میں اہم کردار عطا کیا ہے زمانہ قدیم کے بودھ بکشو اس فن کے ذریعے اس قدر روانی قوت حاصل کر چکے ہیں کہ وہ ہاتھ کی ایک ذرب سے درجن بر نیچے اوپر رکھ ہوئی انٹیں توڑ دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے اڑتی چڑیا کا پر اس طرح نوچ لیتے کہ چڑیا کو اس کی خبر تک نہ ہوتی پوری قوت سے کمال سے چھوڑے جانے والے تیر کو خالی آتھ روک لیتے بودھ بکشو چیز سے حاصل ہونے والی قوت کے بل پر اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر لگائی جانے والی ذرب کو برداشت کر لیتے یہ چیز کی قوت کا کمال تھا کہ شاولین ٹیمپل کے بودھ بکشو ایک ہزار پاؤنڈ وزنی چیز بھی اس طرح اٹھا لیتے جیسے اس پر بوجھ کی کوئی احسیت نہ ہو یا کسی اٹھتے ہوئے پرندے کی پوچھت پر سوار ہو جاتے کہ پرندے کو اپنے اوپر لدے ہوئے بوجھ کا علم تک نہ ہو پاتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بودھ کے ان پیروکاروں نے یہ پورسرار قوتیں کس طرح حاصل کی کیا یہ مارشل آرٹ کا کمال تھا یا اس میں کوئی اور روحانی قوت پوشیدہ تھی اس کا سیدھا سادھا جواب جیئے کہ یہ روحانی قوت ہی تھی جو شاولین ٹیمپل کے ان بدھ بغشوں نے مارشل آرٹ کے ذریعے حاصل کی تھی آر کے دور میں صرف دو چار ایسے مارشل آرٹ کی یہ پوری سرار قوتیں موجود ہیں وہ اس وان کو دوسروں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں مگر کسی میں اتنا حصلہ نہیں جو اتنی کٹنائیاں برداش کر سکے تم وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگا بہت در سے بعد تمہاری صورت میں مجھے وہ شخص نظر آیا ہے جو اپنے اندر حصلہ رکھتا ہے اور اس کٹن راستے پر چل سکتا ہے میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کچھ اشکروں کا ماسٹر میں نے مدم لہجے میں جواب دیا اپنے بارے میں ماسٹر ہینگ پائی کہ یہ تبصرہ سن کر میں اپنے آپ میں ایک عجیب سنسنی کیسی کیفیت محسوس کرنے لگا تھا ہمار اس دن کا لیکچر ختم ہو گیا پاری سے اتر کر میں اور جان کی حسبے معمول کچھ دیر تک پاری راستوں پر جوگنگ کرتے رہے جوگنگ اور دوڑ کو میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا ریا تھا اس سے اسٹیمنہ برقرار رکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے ماسٹر کا لیکچر ختم ہونے کے بعد میں اور جان کی چالیس سے پینتالیس منٹ تک جوگنگ کرتے اور آخر میں دوڑ دگاتے کہیں تو یہ فاصلہ دو میل کا ہوتا اور کہیں پانچ چھے میل کا جان کی شروع شروع میں تو ہامنے لگتی مگر اب وہ اس کی آدھی ہو گئی تھی اس روز جمنادی میں کلاس شروع ہوتا ہے لیشی جان کے لیے ماسٹر ہینگ پائی کا بلاب آ گیا وہ ماسٹر سے ملاقات کر کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تو دیر تک گہری نظروں سے بیری طرف دیکھتا رہا مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے میرے بارے میں کوئی خاص ادائے دی گئی تھی کلاس گتم ہونے کے بعد میں سباہ کو دیکھنے کے لیے چلا گیا وہ اپنے بستر پر بے سند پڑا تھا آنکھیں بند تھی اور اونٹوں پر ہلکی سی نلہ ہٹتی گردن کے زخم پر بینڈہ ہی لگی ہوئی تھی اس کا سانس کبھی تید ہو جاتا اور کبھی ہلکا اس وقت کوچی بھی میرے ساتھ تھا میں اس کی طرف مڑ گیا کیا کیفیت ہے اس کی میں نے پوچھا زیار کا کچھ تھوڑا بہت اثر ہے مگر خطرے سے بائے رہے ہیں کوچی نے جواب دیا اسے مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں تین چار مہینے لگ سکتے ہیں مجھے سباہ کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا پیچارہ بلا وجہ اس قرب میں مبتلا ہو گیا میری شورت اب چاروں طرف پھیل چکی تھی اس میں شبہ نہیں کہ منگشل کیم پہلے ہی سے خاصی شورت رکھتا تھا لیکن میرے نام کے ساتھ اس کی شورت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا ہر طرف میرے ہی چرچے تھے ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات تھی منگشل میں ایک نیا لڑکا آیا ہے جو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اگر وہ ایسی کارگردگی کا مظاہرہ کرتا رہا تو لوگ شاولین ٹیمپل کے موسٹروں کو بھول جائیں گے اور صرف ویدان کا نام یاد رکھیں گے مجھے ایسی باتیں سن کر خوشی تو ضرور ہوتی مگر تکبر غرور کو اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیا تھا اب مختلف کیمپوں میں میری بھی اچھی خاصی جان پیچان ہو گئی تھی میں سب لوگوں سے بے تکلفی سے ملتا ہر شخص میرا احترام کرنے لگا تھا میں جانتا تھا کہ جہاں میرے اتنے دھیر سارے دوست بن گئے تھے وہاں دشمنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا تھا اکسیان ٹرودر اور مجھ پر قاتلانہ حملہ کرانے والے جنرل کھورارٹ کے اس مشغوق آدمی کے علاوہ کچھ پیش آور دشمن بھی پیدا ہو گئے تھے جو مجھے ذک پہنچانے کے لیے موقع کی تاگ میں رہتے قاتلانہ حملے کے واقعے کے بعد کئی روز سکون سے گزر گئے یہ بات ہر شخص تک پہنچ گئی تھی کہ میں نے اس رات منشن کو مار مار کر ادموہ کر دیا تھا اور پکڑے جانے کے بعد انتقام کے خوف سے اس نے زہری لا کپسول کھا کر خودکشی کر لی تھی اس واقعے کے بعد کسی نے مجھے چیلنج کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بس لیشی جان نے کئی آدمی اس مشغوق شخص کی تلاش میں چھوڑ دیئے تھے جس کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ اس نے کروایا تھا اس کا نام تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا بگر اس کا علیہ سب کو بتا دیا گیا تھا تھوڑی بر دائیں طرف چھوٹا سا سیاہ دبا اس کی شناک تھی اس کے ساتھ ہی ایک سیان کی تلاش بھی جاری تھی بگر وہ دونوں گدے کے سر سے سینگو کی طرح غائب ہو چکے تھے پروڈر اس کے لمبے بالوں والے ساتھی سے اکثر امنہ سامنا ہوتا تھا بگر وہ دونوں ہمیشہ آنکھیں چورا کر گزر جاتے کئی روز گزر گئے اور پھر ایک روز صبح و صویرے مصر لیشی جان مجھے اور جانکی کو لے کر پاڑیوں کی طرف نکل گیا پاڑیوں میں چکراتے ہوئے تقریباً دو میل کا فاصلہ تیہ کر کے ہم دریا کے کنارے گار میں پہنچ گیا یہ گار اندر سے بہت کشادہ اور اس کے آخری حصے میں واقع ایک اور تنگ سے گار میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھی جو مارشل آرڈ کی ٹریننگ میں استعمال ہوتی تھی نیشی جان نے دو چار چیزیں نکال لیں ان میں مٹی کی بنی ہوئی ایک بٹی بھی تھی جس کے اوپر پلیٹ فارم پر ریت کا ڈیر لگا ہوا تھا اس نے بٹی میں لگے ہوئے برنر کو شولہ دکھا دیا تقریباً ایک گھنٹے بعد ریت تب کی اور بیری پریکٹس شروع ہو گئی گرم ریت میں ہاتھوں کو دبائے رکھنا خاصا عذیتناک تھا یہ پریکٹس میں بینک آگ کے نواہ میں جنگل والے کیم میں بھی کر چکا تھا اس کی ٹریننگ مجھے مصر یانگ سونے دی تھی لیکن یانس میں ذرا سی تبدیلی تھی گرم ریت میں ہاتھ رکھنے کے بعد ریس سے بڑے ہوئے بیگز پر پنچنگ کی پریکٹس بھی کرائی جاتی اس کے ساتھ ہی ہینڈ ڈیفنس کی پریکٹس بھی کرائی جا رہی تھی یہ پریکٹس تمہارے ہاتھوں میں سکتی پیدا کرنے کے لیے ہے بسر لیشی جان نے کہا جب تم عریف کے مکے سے بچنے کے لیے سیزر ہینڈ ڈیفنس کی ٹیکنیک استعمال کرو گے تو تمہاری کلائیوں میں دب کر عریف کے ہاتھ کی ہڈیاں چور ہو جائیں گی اور وہ زندگی بھر اپنا وہ ہاتھ استعمال نہیں کہہ سکے گا بسر لیشی جان میرے سامنے کھڑا مجھے بتا رہا تھا کہ سیزر ہینڈ ڈیفنس ٹیکنیک کی اس طرح استعمال کی جاتی ہے جانگی بھی میرے سا یہ ٹیکنیک سیکھ رہی تھی لیکن اسے گرم ریت میں ہاتھ دبانے کو نہیں کہا گیا تھا دوپیر تک ہماری یہ پریکٹس جاری رہی اور پھر ہم غار کے دھانے پر بیٹھ کے میرے جی سم پسینے میں شرابور تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بڑی بلی لگ رہی تھی بہت سے لوگ ہاتھ پہر چلانا تو سیکھ لیتے ہیں وہ اچھے فائٹر بھی بن جاتے ہیں لیکن انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں مارشل آرٹسٹ نہیں ایک اچھا مارشل آرٹسٹ بننے کے لیے اس فن کے پاس منظر اور تاریخ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اسے اور اس کی روح کے مطابق سیکھا جائے تم کنگ فو دو شوقی پریکٹس کر رہے ہو آج میں تمہیں اس کا تھوڑا سا پسے مندر سمجھانا چاہتا ہوں وہ چاندہ مکو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا آج لفظ کنگ فو کو مختلف معنی پینائے جاتے ہیں لیکن اس کا اصل ترجمہ بہتر طور پر سیکھا ہوا ہے جبکہ ووشو کے معنی مارشل آرٹسٹ ہیں اگر پورا نام کنگ فو ووشو پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا بہتر طور پر سیکھا ہوا مارشل آرٹس اس لئے کنگ فو کو فائٹنگ سکلز یا کوئی اور مینی پینانا درست نہیں ہے گفتگو کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بیری پریکٹس پھر شروع ہو گئی اور یہ سلسلہ سا پیر تک جاری رہا اپنے قیم کی طرح واپس جاتے ہوئے دو آدمیوں سے آمنہ سامنا ہو گیا عجیب سے ہلیے تھے ان کے بیلے گوچالے کپڑے بے تہاشا بڑے ہوئے بھال اور دونوں کی آنکے سرخ تھی جیسے نشا کرنے کے آدھیوں اس گار میں پریکٹس کرتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا اس روز دریا میں ایک کشتی پر چار آدمیوں کو دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا میں نے چونکنے کی وجہ اکسیان تھا جو ہماری طرف دیکھ رہا تھا میں نے ماسٹر لیشی یان کو اس کی طرف متوجہ کیا تو اس کی پیشانی پر بھی لکیریں سی اپر آئیں کشتی کنارے پر رک گئی دو آدمی نیچے اتر گئے اور کشتی کنارے کے ساتھ ساتھ آگے چلی گئی وہ دونوں آدمی اوپر آ رہے تھے بس لیشی یان نے جانکی کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں گار کے دانے سے نکل کر نیچے اترنے لگے ایک بڑے پتھر کی آرڈ سے نکلتے ہیں ان دونوں سے آمنہ سامنا ہو گیا ان دونوں کا تعلق مارشل آرڈ کے کسی ٹریننگ کیمپ ہی سے تھا لیکن رولیوں سے عوارہ گرد ہی لگتے تھے بس لیشی یان ان سے سوالات کرتا رہا بات دیکھ کرتے ان میں سے ایک نے اچانے کی پسٹول نکال لیا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں خنجر نظر آنے لگا اور پسٹول کا روح بیری طرف تھا موسیقی